نمسکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وکاس فیجیکل ایجوکیسن سٹڈی پر میں آپ کا ساتھ ہی وکاس لگا ترکھیل و سکشہ کی جانکاری کے لیے بنا ہوں آپ کے ساتھ اور بھئی ہماری یہ ٹیسٹ شریعت چل رہی ہے آپ بہت سارے اگزام دینے لگے ہیں بھئی اتنے ٹیسٹ بھیجتے ہیں لوگ اور ان میں اتنے اوٹ پٹانک کوششن ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی اوچیتہ نہیں ہے اور پھر ان کے کوششن ان کے آنسر مجھ سے پوچھتے ہیں بھئی بھئی کوئی پرمانی کوششن ہے اس کا آنسر پوچھو گے جہاں تک میرا سامرت ہے اس کا جواب دوں گا نہیں تو بھئی یہ زیادہ اتنے اوٹ پٹانک کوششن ہیں ان کا جواب نہیں دے پاؤں گا اور ہماری جو کوشش رہتی ہے نینان میں پوائنٹ نینان میں ہماری جانکاری سٹیک رہتی ہے بھئی بہت ہی منموم مسٹیک کرنے کی سوچتے ہیں کی تاکہ آپ کا نقشان نہ ہو تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آپ کا یہ ہے کوششن سیریج انتاریس اور روز دوڑ اوبسٹرکل ریس کس کا اچھا ماپک ہے سمنوے کا کورڈینیشن کا گتی کی تیورتہ کا شریر کی شکتی کا کاریے سیتر پل کے کاریے سیتر کے لچی لے پنگا تو آپ اپنا آنسر لگا لیجیے پہلے او روز دوڑ کس کا اچھا ماپک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے سمنوے کا کورڈینیشن کا کورڈینیشن کا آگے چلتے ہیں دوستو اماشے کی پرت ہوتی ہیں بھئی اماشے کی پرت ہوتی ہیں کل اماشے کے باغ بتائے دیں آج اماشے کی پرت بتا رہا ہوں اماشے کی پرت ان میں سے کون سی نہیں ہے اماشے کی مکھت تین پرتے ہیں اور بھئی جو گیسٹرک گلینڈ ہے وہ بھی اماشے میں ہوتی ہیں اور اماشے کے چار باغ ہیں یہ بھی کل آپ کو بتایا تھا تو دوستو اماشے کے کتنے باغ ہیں چار اور گیسٹرک جوس بھی اس میں بنتا اور اس کی تین پرتے ہیں ان میں سے اماشے کی کون سی پرت نہیں ہے آپ اپنا آنسر لگا لیجئے سیروبا سیروسا سمکوسا مکوسا پیرابولا آپ اپنا آنسر لگا لیجئے اس کا جو رائٹ آنسرین میں سے کون سی نہیں ہوئی پیرابولا پیروبولا کیا ہے بھئی پرولے یہ کیا ہے کسی بھی چیز کو ہم پھینکتے ہیں اس کے دوارہ جو دوری تیہ کی گئی ہے جو راستہ تیہ کیا گا ہے وہ پیرابولا ہوتا ہے یہ اور کوئی بھی چیز پینتارش ڈگری پر پھینکنے پر ادھک دور جاتی ہے سیروسا سمکوسا مکوسا یہ تینوں اماشے کی پرتے ہیں جو اماشے جن سے نرمانو اور مکس ایک پدارت ہوتا ہے جو اس کی دیواروں کو ایسیل سے جلنے سے بچاتا ہے اور گیسٹرک گلینڈ بھی اسی میں ہوتی ہیں گیسٹرک جوس اور بھئی ایسیل عمل کا نرمان اور پیپسین کا نرمان بھی کہاں پر ہوتا ہے یہ اماشے میں ہوتے ہیں اور اماشے کی اوشت لمبائی ہے جو آٹھ سے چودہ انچ تک ہے اور اوشت لمبائی ہے دس انچ آگے چلتے ہیں دوستو کھیل کود کھیا داربود ڈانچے کی یوجنا کا نرمان کرتے سمیں سروادک کھیا آوشکہ بھی کھیل کود کھیا داربود ڈانچے کا نرمان کرتے سمیں سب سے ادک کھیا آوشکہ بھی ایک سپس نیتی اور مولے پرناڑی انت درشتی اور انوباؤ ایک اور ادرك درشتی ایک ادرو آر بrome Baui ادھگم تو آپ اپنا آنصر لگا لی川 پہلے سپس نیتی اور مولے پرناڑی ایک ادھر درشتی اور انوباؤ ایک ادھر درو آر باوی ادھگم ایک وستریت انت درشتی ایک گتی شیل درشتی ایک لچی لی会ocratic تو اس کا جو رائٹ انسر وہ ہے تھرڑ ایک وشتریت انت درشتی اور گتی سیل درشتی کون اور ایک لچیلیو بھی بڑتی یہ سب ہی چیزیں دیان میں رکھ کر آدار بود کھیل کود کے آدار بود ڈاچے کی یوزنا کا نیرمان کیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں دوستو جو پرشاشن اور پربندن کے چپٹر سے تھا وہ کوشن اہمار کو گماتے سمیں اہمار کو گماتے سمیں بل ہوتا ہے اہمارے ایک سٹوڈینٹ ہے نزدیکی انہوں نے پوچھا بھئی اہمار کو گماتے سمیں بھئی کون سا بل ہوتا ہے ابھی کیندریہ اب کیندریہ دونوں ان میں سے کوئی نہیں اہمار کو جب گماتے ہیں آپ اپنا آنسر لگا لیجئے پہلے تو اس کا جو رائٹ آنسر ابھی کیندریہ بل تو ابھی کیندریہ ہوتا ہے اور جو اہمار کو چھوڑا جاتا تو اب کیندریہ ہو جاتا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ابھی کیندریہ بل آگے چلتے ہیں دوستو اور ایمر کا جو وہ ورث ہے وہ دو پائنٹ ایک سو پہنٹیس ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں مانو حردے لگ بھگ کتنا بڑا ہوتا ہے حردے کا دن کارڈیولوجی اور مہلاؤں کا ڈائی سو سے تین سو گرام اور پرسو کا تین سو سے ساڑھے تین سو اور ایتھلیٹ ہارٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جو دوستو ساڑھ سے دوستو سی ایوریز دیا جاتا ہے اور اردے کی تین پرتے ہوتی ہیں پہریکارڈیوم ماروکارڈیوم اینڈوکارڈیوم پہریکارڈیوم اردے کی باری پرت ماروکارڈیوم اردے کی اندر انہی پرتے اور بھئی جو اینڈوکارڈیوم اندر انہی پرتے جو پریشر ہوتا ہے اس سے نیلے بیتی کی چوڑائی بڑھتی اور ایک ہے ایتھلیٹ ہارٹ کا آکار زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پریشر جو ہمارا بایا نیلے ہے کیونکہ اس سے ہی پمپ خون پمپ ہوتا اروٹا کے مادم سے تو اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک کارڈک سائیکل 0.8 سیکنڈ اوست ہوتا ہے ویچھے تو 0.6 سے ایک سیکنڈ کا سمیں ہوتا کارڈک سائیکل مانوشعہ کا آردہ اوستن ایک منٹ میں بہتر بار دڑکتا ہے ایک بار میں ایک بار میں پمپ کی گئی کھون کی مادتا ہوتی ہے سٹروک وولوم اور ایک منٹ میں پمپ کی گئی ہوتی ہے کارڈک آؤٹپوٹ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے مانوشعہ کا آکار کتنا بڑا ہوتا ہے ایک آکار کے سیو جیتنا مرگی کے انڈے جیتنا منوشعہ کی بند موٹھی جیتنا بڑے بادام جیتنا میں آپ کو بتا چکے ہوں وہی پہلے بھی منوشعہ کے آردہ کا آکار لگوگ منوشعہ کی بند موٹھی جیتنا ہوتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے چار چیمبر ہیں اور چار ہی کیا ہے بھئی والو ہیں بھئی کئی پستکوں میں جو ٹرائک سپیڈ والو ہے اس کو دو میں گنا گیا ہے پانچ بھی ملتے ہیں جو کی گلت ہے بھئی ہم نے بھی کئی پڑیا تھا کئی پستکوں میں ہے لیکن بھئی وہ گلت ہے گلت پڑ لیتے ہیں کئی بار پستکوں میں بھی زیادہ گلتیاں ہیں تو اردے میں چیار چیمبر ہیں اور چیار ہی والو ہیں جو رائٹ اورٹیکل اور وینٹریکل کے بیچ میں آریند اور نیلے کے بیچ میں دائیں وہ کون کون سے والو ہیں بھئی ٹرائک سپیڈ اور پلومنری والو اور جو بائیں طرف ہیں وہ ہے بائک سپیڈ یعنی کی میٹرل اور اورٹیک والو آپ کو یہ یاد رکھنا آگے چلتے ہیں دوستو خون کا تھککہ خون کا تھککہ جمعنے میں انیملکس میں سے کون اتردائے خون کا تھککہ جمعنے میں ویٹائمین کے بھی مدد کرتا بھی ویٹائمین کے آپ کو یہ یاد رکھنا تھرمبو سائٹ ایموگلو بین لیوکو سائٹ فیگو سائٹ بھئی جو لیوکو سائٹ ہے وہ بھی خون کا حصہ ہے ایموگلو بین بھی خون کا حصہ ہے اور اس کو جو ایموگلو بین کا کام ہے آکسیزن ڈونا اس کے کارن خون کا رکھت جو لال ہوتا ہے ایموگلو بین کی کا اور تھرمبو سائٹ خون کا تھک کا جمعنے میں مہتپون بومی کا نباتی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے یہ اور خون کا دین ہیمیٹولوجی ہیمیٹولوجی رکھت پری سنچرن کی خوز کی ویلیم ہاروے نے اور رکھت ورن سمو کی لیڈ سٹین نے آپ کو یہ بھی یاد رگنا اور اردیا کا پرثم وستاپن کریشن برنارڈ نے کیا اور آپ کو سرف داتا جو بلڑ ہے وہ ہے او پوزیٹیو او کلاس ون او تو لک لیور کس لیے بنا جاتا گتی کے لیے سامنے وستا یعنی سنتولن کے لیے یا سکتی ویشمتا کے لیے گتی شرین کے لیے جو کلاس ون لیور ہوتا ہے اس میں دھری بیچ میں بیچ میں اور ایک طرف force بھئی ایک طرف ریشیسٹینٹ یعنی بل ہوتا اور ایک طرف بار ہوتا ہے اور بیچ میں کیا ہوتتا ہے بھئی آپ کو یاد رکھنا ہے کیا ہوتتا ہے بیچ میں ایک س آپ کو یہ یاد رکھنا اور یہ کس کے لیے ہوتا سامنے وستا کے لیے سنتولن کے لیے ٹھیک ہے بھئی آگے چلتے ہیں جبھی ایک ٹیم کا نای کیعنی نیتہ صحیح اور ادھار پروتی کا ہے تو اس ٹیم مشکل سے پروائی پرنیام دے پائے گی سروت مو پلب دے گی صدار میں پرتن شیل ہوگی کرو یا مرو کسی دان پر کام کرے اگر نیتہ سب کی سننے والا اور ادھار نیتہ کو کبھی بھی ادھار اتنا نہیں ہونا چاہی اگر نیتر تو اچھا ہے تو آپ کی پروی 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 دے گی اور خود کی جمہ واری ہوتی ہے جو ایک نیتہ کی ہوتی ہے اگر وہ صحیح شون ہے اور سب کی سننے والا ہے تو مشکل سے ہی ٹیم پروی بھی پرینام دے پائے گی آپ کو یہ یاد رکھ نا بھئی ایک نیتہ میں ویبین گون ہونا چاہی اپنے ٹیم کے پرتی پورا ڈیڈی گی ٹی لیکن نیتہ کو اتنا ادار نہیں ہونا چاہی کہ سب کی مانے تو ٹیم اگر ٹیم میں جیادہ میبروں کی چلے گی تو وہ کوئی بھی کام ہے ٹیم نہیں آج میں ایک ویڈیو سنی تھی اگر دو یا تین چلانے وارے ہیں جو مین ہیں تو اُس کمپنی کا بھی پرینام دے گی تو ویسے ہی شون ہوگا رودار پریتی کا ہوگا تو مشکل سے ہی پرینام دے پائی آگے چلتے دوستو ڈرگ کو شوش کرتی ہے ڈوریٹکس ڈوریٹکس وزن گھٹانے کے کام آتے نارکوٹکس یہ پریپرطی بندیت سٹیروائیڈ ہے اور سٹیمولیٹ یہ اُتیجنہ پیدا کرتی ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ کیا ہے سیڈیٹیو سیڈیٹیو ڈرگ کو شوش کرتی ہے فیمز فیڈریشن انٹرنیشنل میڈکو سپورٹیو 1928 میں اس کی ستاپنا اور ڈوپنگ کا پہلا جو کیس تا 1960 کے اولمپک میں پاگا اور 1968 68 ڈوپنگ شروعی اور وادا ورلڈ اینتی ڈوپنگ ایجنسی 1909 میں ستاپنا اس کا مکھ مینٹریل کناڑا میں اور کناڑا کو ویش ایک کاغج کی رازدھانی کہا جاتا ہے مینٹریل میں پرتفی سمیلن بھی اور نادا کی ستاپنا نیشنل اینتی ڈوپنگ ایجنسی کا آسٹریلیان اوپن 2021 کس نے جیتا آسٹریلیان اوپن بھئی ورس کے آرمب میں ہونے وادا گرینڈ سلم ہے ورس کا جو ڈیٹ کے حساب سے سب سے پہلا ہونے وادا ہے تو بھئی ویسے یہ کب شروع تو 1905 میں 1905 میں اور ہارڈ کوٹ پر ہی یہ کھے لیا جاتا کونسے کوٹ پر ہارڈ کوٹ پر آسٹریلیان میں یہ ہوتا ہے 2021 مہلا آسٹریلیان اوپن کی تانسیرنہ ویلیمز کہاں سے ہیں بھئی یو ایسے سے جیو آرڈی بھی یو ایسے سے نامی اوساکہ جاپان سے اور سمینہ ہلپ رومانیا سے سب مند رکھتی ہیں یہ مکھے کھلاڈیوں کے نام ہے جو جیو آرڈی یہ رنہ رپ رہی ہیں یو ایسے کی کھلاڈی اور نامی اوساکہ نے اسے جیتا ہے جو 2021 کا آسٹریلیان اوپن آگے چلتے ہیں دوستو 2021 پرس آسٹریلیان اوپن کس نے جیتا نووک جوکوک رافیل نادال روزر فیڈر ڈینیل میڈیڈیو ڈینیل میڈیڈیو اس کے رنر اپ رہے ہیں رنر اپ کہاں سے ہیں رسی رسی روس کی راز دانی ہے موسکو 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 نادی کے کنارے ستر پھل کی دریشتی سے رسی ویش اوک سب سے بڑا دیس ہے اور بلادی میر پتن اس کے پرموک روزر فیڈر روزر فیڈر کا میں بہت بڑا پرسن سکھوں روزر فیڈر سویڈ جر لینڈ سے ہیں اور سنتیس سال کی ایز میں بھی ان کی فیٹنس بہت زیادہ ہے رافل نادل یہ سپین سے سم رکھتے ہیں رولا گیرہ لال بجری کا باد رافل نادل رافا کو کہا جاتا ہے اور جو دو جار اکیس کا جو چیمپئن ہے وہ ہے نووک جو کوک کہاں سے سمبند رکھتے ہیں سربیہ سربیہ کی رازدانی ہے بیل گریٹ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور سپین کی ہے میڈریڈ اور روزر فیڈلر ہیں سویڈ جر لینڈ اور جو بہت سارے ہمارے انٹرنیشنل فیڈریشن کے مکھ ہیں وہ سویڈ جر لینڈ میں ایک بار کئی سٹیرائیڈ کا ایک ساتھ پریو کہلاتا ہے یہ کوششن کئی بار آ چکا ہے 2016 17 میں یہ کوششن آیا تھا NVS میں اور اب کی بار یہ Estet میں بھی آیا تو ایک سٹیرائیڈ کا کئی بار پریوگ سائیکل ہے اور ایک سٹیرائیڈ کا کئی سٹیرائیڈ کا ایک ساتھ پریوگ آپ اپنا آنسر لگا لیجیے اس کا جو آئیٹ آنسر ہے وہ سٹیکنگ آپ کو یہ یاد رکھنا آگے چلتے دوست کولیجوں اور وشوید دالوں میں ساری ایک شکشن پراد آپ کی یوگتہ اور ویتن مان کون نردار کرتا ہے کولیج اور وشوید دالوں میں جو پراد آپ اسسسٹینٹ پروفیسر اسسوسیٹ پروفیسر لگتے ہیں ان کا ویتن مان کون نردار کرتا کندر سرکار راج سرکار ویتن آیوگ وشوید دال انودان آیوگ آپ اپنا آنسر لگا لیجی اسکا رائٹ آنسر ہے وشوید دال انود آیوگ UGC UGC کی ستاپنا 1953 میں اس تیتما اور 1956 میں اسے مان نتا ملی آپ یہ یاد رکھنا ہے اور جو انٹر یونیشتی گیمز یونیشتی گیمز انکو سبی کو سنچاریت کون کرتا UGC آپ کو یاد رکھنا ہے اور جب اب جو کھولیز لیکچرر ہیں اسیسٹینٹ پروفیسر اسیسٹیٹ پروفیسر ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے اب نیٹ کے ساتھ ساتھ پی اچ ڈی ڈاکٹریٹ او فیلوشیب بھی انیواری کر دی گئی سواستے سمبندی فیٹنس کا سرپرمو گٹک ہے لچی لپن ماس پیشی سکتی کارڈیو ویسکولر سین سیلتا ساری سنچ تو آپ اپنا آنسر لگا لیجئے سواستے سمبندی فیٹنس کا سرپرمو گٹک ہے لچی لپن ماس پیشی سکتی سری سنچ کارڈیو ویسکولر سیلتا آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور جو آرورڈ سٹیپ ٹیسٹ ہے اسے کیا ما پیاد آتا کارڈیو ویسکولر سیلتا آگے چلتے سرکیٹ ٹریننگ کا سب سی مہت پون آنس ہے سرکیٹ ٹریننگ دی بھی 1953 میں ایڈم سن تھا مورگن ایس میں کم سے کم سات ادھک سے ادھک پندرہ سٹیشن ہوتی سب ہی پر بار مد دم رہت اور ایک ٹائم ہوتی ہے اور اس کا جو لقصہ ہوتا ہے شریر کی سب ما سپیشیوں کا ویام کرنا ہوتا ہے تو اس سرکیٹ ٹریننگ کا مہت پون سی ویام ہے ویام کی کونٹیونیٹی بھئی اس میں جو وولم پریمان ہے پرینام ہے وہ بھئی ایک اس تک رہے گا جو سگنتہ ہے وہ لوڈ رہے گا مد میڈیم رہے گا اور انٹینسیٹی بھی اس کی تیورتہ بھی ایک اتک مد مستر کی رہے گی آگے چلتے ہیں دوستو جیسے جیم کے چکر لگانا بھی سرکیٹ ٹریننگ کا ادھارن ہے جیم کے ویسے چکر نہیں لگانا سب مسین پر وام کرنا ایک ساتھ پوری ٹیم جیسے 30 سیکنڈ وام کر لگ رہے گی کوئی لگ پریس لگ رہا ہے کوئی sit ups لگ رہا ہے میں اتنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو change بولنا ہوتا جو بھی اس پر آتا ہے اور load کیسا رہے گا مد جیادہ تر fitness سمبندی پری واشا ہیں ایک مت ہیں کل ملا کر fitness کیا ہے زیادہ تر fitness سمبندی پری واشا ہیں اس واشا میں ایک مت ہے fitness سامنے تو ہوتی ہے وششت ہوتی ہے سمگر یعنی total ہوتی ہے یا گتی کی انیک شرین واری ہوتی ہے تو جو fitness ہے وہ کیا بھی total ہوتی ہے سمگر ہوتی آگے چلتے ہیں دوست سمپورن وشو کے مہان سکھ کو کا پرسیدھی کا بندو ہوتا ہے بھئی آپ کو ایک چھوٹا سا کوشن دے رہا ہوں ہے بھارت کی پرثم مہیلہ سکھ کا کون تھی آپ کو اس کا جواب دینا ہے ڈی ای سی بھی نے بھی کوشن پی جی مہیلہ بالکہ سکھ کو وڑا دیا بھئی بتا جاتا لوگ انہوں کو پتھر مارے تھے اور میں جب انہوں نے ودہ لگ کھولا پڑھ آنے چلی ہیں لڑکیوں کو سماج کا آپ کوئی بھی کام کروگے پہلی پتی کری دوتکار ہی ہے آپ پڑھنے لگوگے تو کچھ تو تو آپ پیچھے چلنے بھالے ہاں کہیں گے مہ میں تو پتا تھا کہ یہ کچھ کرے گا تو ان کو چھوڑیے نکار آتما لوگوں سے دور اپنے لکش پر دیان رکھئے اور اسی کا چنتن کیجئے جب تک اس کی پر پر کاری کیجئے سمپوڑ میری سب کے مان سکھ شکوں پر دیگ بند جو سیلی ہے وہ ہی ایک شک شک کو الگ بناتی ہے بھئی گیا نونا الگ بات ہے اور بھئی کسی کو سکھانا وہ ایک الگ بات ہے پڑانا پڑانے کا سٹائل ٹیچنگ سٹائل کس کا کیسا ہے دیکھو بھئی جان نوالج والے ادسید پڑے ہوگے لیکن کچھ لوگوں پڑانے کا طریقہ ایسا ہے وہ آسانی سے ان کا سمپریشن جو ویدارتی شیکھنے والے ہیں ان تک وہ اچھا سمپریشن کرتے اور ان تک ان کا جان کاس جو ستان آسانی سے ہو جاتا آگ چلتے دوستو بہو لکھ ماد کا مین میڈیان موڈ موڈ میڈیان موڈ تینوں چیزیں دیگئے بہو لک ماد ماد کا ماد کیندری ماد کی پریورتی ہیں سینٹرل ٹینڈنسی کے ماد ہیں یکتن ست آس آنس ست ہے تو اس کا جو رائٹ آنس 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 بہولک بھئی جیسے یہ ہو گیا بہولک یہ لکھ دیا ہم نے اس میں بہولک کیا ہے بھئی چار رہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بھئی ماد ہے جو بیچ میں پڑتا ہے اس میں جو بیچ میں کیا پڑے گا شروع جیسے یہ ہے اب بیچ میں کیا پڑے جو اس کا ماد ہے وہ 3 اور ماد کا جو ان کو total کا average آپ کو یہ تھوڑا سا بھئی اندی اور انگلیس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تو اس کا جو right answer ہے یہ central tendency کا ماد تو یہ اس قطن سکتے ہے آگے چلتے ہیں نمیل لکھت میں سے کون سا ونسان نگت ہے جو personality ہے وہ کیا ہے heredity گنا میں environment ہے جم میں نہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے heredity گنا environment اور 75% اور environment اور باقی development ہوتی ہے بار کی نمیل لکھت میں سے کون سا ونسان نگت ہے ویکت اتتو کے وشیط گون آج دن چریا چر ویوار اون سش ٹا چار تو right answer ہے آسان question ہے ویکت اتتو کے وشیط گون ونسان نگت ہوتی آپ کو یہ یاد رکھنا افیم افیم ایک نشیلا پدار تھا بھئی یہ کس سے پرابط ہوتتا ہے پیپیور سیمونی فیرم سے یہ سینکونا سے چیڑ سے جو تارپین کا تیل پرابط ہوتتا چیڑ سے سینکونا سے ملیریا کی کنین دوائی کنین یہ اسے کینسر کی دوائی بنتی ہے اور افیم پرابط ہوتتا پیپیور سومنی فیرم سے یہ اس کا right answer تو دوستو ہماری question series یہ ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آگامی ویڈیو ملتے رہے آپ کی جو آگامی پرکشائیں ہیں بھئی ان کے لیے ہماری ویڈیو 32 سا ایکسید ہوں ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس میں جو اب میں کروا رہا ہوں تھوڑا جو کچھ question ہے جو مکھ مکھ میں سٹھک جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنا 100% دیتا ہوں ایسے تو دوستو لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہی آپ اپنے پریوزن میں سفل رہے ہوں ہماری یہی کامنا ہے چینل اور بھی ہیں بھئی لیکن ہمارا جو بھاو ہے آپ کے لیے وہ بہت ہی کم لوگوں میں آپ دیکھنے کو ملے گا ہماری یہی کوشش سے آپ اپنے پریوزن میں سفل ہوں ہم ایک سٹوڈینٹ کا جیمن بدل پائے تو ہماری اپلپ دی ہوگی جائن جائے بھارت جائے جوان جائے کسان